اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں وان دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا تھا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ کم تین تھا لیکن وہ جیسے پلٹ کے اسے دیکھتا ہے تو وہ دیکھنی پاتا ہے کیونکہ ایک سیلڈون کے بیچ میں آ جاتی ہے اس کے بعد وہ اگنور کر کے جانے لگ جاتا ہے لیکن پھر سے وان کے پیچھے سے اس کے نام کے آواز آتی ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے دوسری طرف جون اور مینو دونوں جنگل میں آ گئی ہوتے ہیں یہاں پر مینو بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے اور جون سے بولتے کہ وہ کہاں پر ہے جون بولتا ہے کہ اسے بھی نہیں پتا وہ کہاں پر ہے لیکن وہ سامنے ایک پیڑ کے مونسٹر دیکھتے ہیں کہ اس پیڑ کے اندر سویون ہوتی ہے اور سویون بولتے ہیں کہ اسے بدلا جائیے اور وہ یہ بول کر جوڑ سے چلاتی ہے اور جس سے کہ پیڑ کے اندر سے جو جڑے ہوتی ہیں وہ نکل کر جون اور مینو پر عملہ بولنے والی ہوتی ہے وہ جون کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن جیسی مینو کی طرف آتی ہے تو وان کا کھنچر آ جاتا ہے جو کہ مینو کو بچا لیتا ہے مینو وان کو دیکھ کر کوش ہوتے ہوئے وان کی طرف دوڑتی ہے وان بولتا ہے کہ میں نے منع کیا تھا کہ میری بغیر تم کہیں پہ بھی مت جانا جس پر وہ بولتے ہیں وہ تو صرف سویون کے گھر گئی تھی وہاں سے پتہ نہیں جنگل میں کیسے آگئے جس پر وان بولتا ہے کہ یہ سارا جنگل بنایا ہوا بیجو کا ہے اور بولتی ہے کہ یہ تو بچھی ہے اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے لیکن وان نہیں مان رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کنونس کر رہی ہوتی ہے مینو وان سے سوہو کو بچانے کے لیے بولتی ہے جس پر وان بولتا ہے کہ یہ یہ زندگی اس نے خود چوز کی ہے یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن جون بولتا ہے کہ وہ لڑائی بعد میں لڑ لینا پہلے اسے نیچے اتار دے تو وان اپنا کھنچر فیقتا ہے جس سے کہ جون نیچے آ جاتا ہے اب یہ دونوں مل کر مونسٹر کا سامنا کرنے لگ جاتے ہیں جس پر مونسٹر ان پراہ بھی پڑتا ہے اور وہ ایک طرف تو وان کو باندھ لیتا ہے اور دوسری طرف جون کو اور وہ مینو کو بھی اٹھا لیتا ہے لیکن مینو سیدھا سویون سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ پلیس تم ہمارے ساتھ چلو لیکن جس پر وہ منع کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے اس کا بدلہ چاہیے جس پر مینو بولتی ہے کہ اس مونسٹر نے ابھی تک کوئی بدلہ لیا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہارے لیے ریوینج لوں گی اور اسی دورانہ میں فلیس بیک کا سین دکھایا جاتا ہے کہ جب یہ بینجول سے پریئر کرنے کے لیے آئی تھی تو اس نے بدلے میں اپنی بوڑی اوفر کر دی تھی یا پر وین اور جون تو اس مونسٹر سے لڑ رہی ہوتے ہیں لیکن مینو اس لڑکی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور فلڑکی بھی کنونس ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے بچا لے جس پر مینو اسے پار آنے کے لیے بولتی ہے لیکن جو مونسٹر ہوتا ہے وہ اپنی جڑوں میں سورون کو جگڑے جا رہا ہوتا ہے یا پر مینو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ پیڑ اسے اپنے اندر سمائے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس توران سے مینو کے اندر سے ایک بہت بڑی بہت بڑا انرجی بلاسٹ نکلتا ہے جسے بینچو گمتی اور گمتین کو بھی احساس ہوتا ہے بلاسٹ یہ بات کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں مینو بے زوجاتی ہے اور وہ وان کے گود میں ہوتی ہے اس کے بعد جو سوہون تھی وہ سائرے میں بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور مونسٹر کا کچھ بھی اتا پتا نہیں ہوتا ہے اب وان اپنی پاور سے ایک دروازہ سب بناتا ہے اور اسے سیدھا سوہوں کے کمرے تک چھوڑ دیتا ہے وہاں پر دوبارہ سے مینو بے زوجاتی ہے اس کے بعد جب اس کے آنکھ کھلتے تو وہ ہسپیٹر میں ہوتی ہے وان بتاتا ہے کہ وینچوڑ کا سپریٹ دوبارہ سے جنگل میں چلا گیا ہے وان یہ بھی بتاتا ہے کہ دراصل جو وینچوڑ ہوتے ہوئے اتنی کنکھار نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس نے لسٹ ٹیمن نے اسے پوزز کر لیا تھا اور وہ سونوں کا سارا لے رہا تھا دراصل تو وہ تمہارے پیچھے تھا اب اس کے بعد وہ سونوں سے ملنے کے لیے آتے جہاں پر دوکٹر بولتے ہیں کسی کچھ بھی نہیں ہوا بس یہ اٹنی رہی ہے یہ کومہ میں ہے مینو جون سے پوچھتی ہے کہ وہ سرسچ بتائے کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے جس پر جون بولتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے وہ یہ جو سپر نیچرل چیجے ہو رہی ہیں ان سب کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے اس کے بعد ہمیں فان دکھایا جاتا ہے جو کہ وینجرل کے پاس ہوتا ہے یہاں پر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے وینجرل نے لسٹ ٹیمن کو پولیٹ کر رکھا ہوتا ہے یہاں پر وہ گزہ ہوتی ہے کیوں سے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی ٹیمن کی پاور یوز کرتے ہوئے اور فول ٹیمن نہ بن جائے لیکن جس پر وان بولتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور یہ بلکپو ماں سے چلا جاتا ہے مینو ہوسپیٹر میں ملنے کے لئے جاتی ہے اس لڑکی سے اور اس کے بعد وہ صدا مسٹر چین کے پاس جاتی ہے اس لڑکی کی فوٹو لے کر اور بول دی ہے کہ مجھے اس کے سارے ریکورڈز چاہیے بٹ مسٹر چینگ منہ کر دیتے کہ وہ سیول سے بھی اسی کارڈ سے نکالی گئی تھی لیکن مینو کسی طرح مسٹر چین کو منہ لیتی ہے ایکسٹس سین میں ہمیں جو ہاں دکھائے جاتے ہیں جو کہ اسی پریسٹ سے بات کر رہی ہوتے ہیں چینوں نے اسے یہاں پر بیچا ہوتا ہے یہاں پر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی جلد مینو جاگ جائے گی یہاں پر وہ یہ وان کے بارے بھی بتاتا ہے کہ وہ مینو کو پروٹیکٹ کر رہا ہے لیکن پریسٹ بولتا ہے کہ اس کے پاس ہاف ڈیمن کی پاور ہے یعنی کہ وہ بہت ہی جیادہ دینجرس بھی ہو سکتا ہے اور اسی نے پہلے مینو کو مارا تھا پروفیسی میں لکھا ہوا کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں مینو کو جگانا تھا کہ وہ پروٹیکٹیو بیریئر بنا سکے اس کے بعد چوہو وان سے ملتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تمہیں مینو کو دیکھا تھا تو تمہیں کیسا لگا تھا پھر وان جانے لگتا ہے تو جو ہو پیچھے سے پوچھتا ہے کیا میں یہ کہوں کہ تمہیں کیسا لگا تھا کہ جس سے تمہیں مارا تھا اسے واپس سے سامنے دیکھ کر لیکن وان بولتا ہے لیکن جو بولتا ہے کہ میرا بیب کوئی موڑ نہیں ہے میں بہت بیزی ہوں اس کے بعد مینو اور مستر چین دکھائے جاتے ہیں مستر چین نے اس لڑکے کے ساری ہسٹری نکل والی ہوتی ہے اس کا نام کیونگ چون تھا اس نے سوہو کے علاوہ اور بہت ساری لڑکے کے ساتھ ایسا کیا تھا اور کبھی پکڑا نہیں گیا تھا اس کی دو وجہ تھی پہلی تو یہ کہ وہ جیجو آئیلنڈ کے سب سے امیر فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی اس نے جس سائلنڈ اپلیکیشن کا یوز کیا تھا فوٹو کے لیے وہ اپلیکیشن یوزر کی پرمیشن کے علاوہ کسی کو بھی ڈاڈا نہیں دیتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے بھی نہیں اب مستر چین یہاں پر مینو کو اگر ویب سائٹ ہیک کر کے بھی ثبوت حاصل کیے جائے تو وہ مانے نہیں جائیں گے اب یہاں پر کمپنی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک سٹارٹ اپ ہے اسے فنڈس کی ضرورت ہے تو وہ اپنی آنٹ سے کہہ کر اسے خریدوا لیتی ہے اور بدلے میں وہ دھیان ہوتل کے معاملات میں کبھی بھی دکھل نہیں دے گی سارے ایویڈینس ہونے کے بعد بھی یونچو کو صرف تین سال کی سجا ملتی ہے جس سے کی مینو کو گسارہ ہوتا ہے اب یہاں پر یونچو ہوسپیٹر میں اپنے وکیل کے ساتھ اسے معافی مانگنے کے لے جاتا ہے وہاں اسے مینو دکھ چاہتی ہے تو عجیب سی ہسی ہسنے لگ جاتا ہے اسے دیکھ کر اور سوہو کے بارے میں غلط باتیں بولنے لگ جاتا ہے مینو کو گسارہ آتا ہے تو وہ اسے ایک پنچ دے دیتی ہے اور یہ ساری باتیں وہاں پر وان بھی سن رہا ہوتا ہے یونچو مینو کے پاس آتے جس پر مینو بتاتی ہے کہ اس لڑکے کو صرف تین سال کی سجا ملی ہے پاس جا کر سوہو کے لئے پریر کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یونچو دکھایا جاتا ہے جو کی سوہو کی فوٹو نیٹ پر اپلوڈ کرنے والا ہوتا ہے کہ تبھی یونچو الوہاں آ کر اس کی جان لے لیتا ہے دوسری طف اسی سمعے پر سوہو کو ہوس آ جاتا ہے دوسری طرف وان جو مینو سے سکول میں آ کر ملتی ہے اور سوہو کا جیب سا لگ رہا تھا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ یونچو کی گرینڈ مدر ہے اس کے بعد وان اور بینجو دونوں گراؤنڈ میں باتیں کر رہے ہوتے جس پہ وہ پولتی ہے کہ کتنے سالوں سے وہ وانچوڑ کو مس کر رہی تھی اس لئے اسے دیکھنے کے لئے چلی آئی دوسری طرف مینو انہیں دور سے دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس کے بعد وہ وان کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کر جاتی اور اسے گرینڈ مدر کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ اسے کیسے جانتا ہے جس پہ وان بولتا ہے کیا وہ اسے یاد ہے لیکن بھی سپنس آتا ہے کہ وہ اسے یاد نہیں ہے اب مینو کو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے کی موت ہو چکی ہے جس کے بارے میں وان سے آ کر پوچھتی ہے تو وان بولتا ہے کہ وہ انسانوں کو نہیں مارتا ہے اس کے بعد وہ ایک سیل فون وان کو دیتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ فون ہے جس پہ وان بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں اتنا بے کف تھوڑی نہ ہو اور اس میں وہ اپنا نمبر ماسٹر کے نام سے سیو کر دی اس کے بعد وہ ایک دیسٹ کھاتی ہے جو کہ اسے بہت اچھی لگتی ہے تو وہ یہ دیسٹ وان کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہتی تھی کہ اس نے پتا نہیں ایسی دیسٹ کبھی کھائی ہے یا نہ کھائی ہے دوسری طرف جون وان کے پاس آ جاتا ہے اور وان کو وہ انچول کے نام سے چڑھانے لگ جاتا ہے جس پہ وان لڑائی کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ اپنا کنجر نکال لیتا ہے تو جون اپنی تلوار نکال لیتا ہے دراصل وہ لڑائی کے مور سے ہی آیا تھا دونوں میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو وہ ایک بلڈک میں جا کر گر جاتا ہے تو وان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے وہاں پر اس نے بہت سارے ٹریپس بچھا رکھے تھے جن کی مدد سے وہ وان کے اندر کے ڈیمن کو زندہ کر دیتا ہے کچھ منتر پڑھ کر لیکن وان اس کو اپنے آپ سے فری کروا لیتا ہے اور بعد میں جون کو گلے سے اٹھا لیتا ہے لیکن اسی سمیں مینو وہاں پر وہی ڈسٹیسٹ کروانے کے لئے آ جاتی ہے جو کی وان کو ڈیمن کے روپ میں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھے پلیٹ گر جاتی ہے جیسے ہی وان کا دھیان مینو کی طرف جاتا ہے تو وہ دوبارے سے مینو کی طرف اپنا کھنچر لے کر آگے بڑھتا ہے یہاں پر مینو کو فلیس پہ کیا دار رہا ہوتا ہے یہاں پر وہ کھنچر اس کے آر پار ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہماری اس اپیسوڈ گیننگ ہو جاتی ہے ڈر گئی ہوتا ہے اور بائے بائے